ہیلو گائز تو لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے میں نے اپنے لائف کی سب سے بڑی یاترہ جو کی جائپور سے کالکتہ تک کی یاترہ تھی وہ تیکی اور ہمارا جو ٹکٹ تھا سلیپر کا وہ کنفرم نہیں ہوا تھا جس بجے سے مجھے جنرل کا ٹکٹ لیکر سفر کرنا پڑا اور اس جنرل کے سفر میں کس طریقے سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہے وہ میں نے اس ویڈیو کی طرح ساجہ کی اور پوری جرمنی میں ہم نے کھانا پینا دبا کے کھایا اور بہت ہی انجوئ بہت گیا ہر ویو کو اور کافی اچھے اچھے نظاروں کو دیکھتے ہوئے ہم پہنچ گئے تھے کالکتہ اور اگر اب یہ تک آپ نے پریویس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک دے رہا ہوں چلیے کنٹینیو کرتے ہیں اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ریلوے سٹیشن سے نکل کر اپن چل دیئے تھے ہوتل کی طرف اور رولا کیپ والے بھائیہ نے اپنے کو پوری چیزیں شہر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائی کی کہاں پر کیا چیز فیموس ہے اور ایسے کرتے کرتے ہم بہنچ گئے تھے ہوتل روم اپنے تو بھائی اپن اپنی منجل پہ پہنچ گئے اور راجو بھائی نے اپنے کو پشا دیا اور یہ اپنا ہوتل ہے ہوتا ہے کمفرٹ اسٹے تو اپنے ہی پہنچ رات کو نائٹ اسٹے کرنے والے ہیں ہوتا ہوتے بندے ہیں سیدھے مجھے کریں گے ٹھیک ہے بھائی راجو بھائی ڈینکیو ڈینکیو شاہلو بھائی نے سبسکرائب بھی کر لیا ہے سب سے بڑی بات ڈینکیو ڈینکیو آگے اپنے ہوتل کے اندر ڈیشپشن پہ لو بھائیہ کرا دو چیک ان ڈینکیو کے بتا ہوتے دکھیں گے چھو ڈینکیو ڈینکیو چھو چیک ڈینکیو گرہ ڈینکیو ڈینکیو میرے یقیر ڈینکیو جو سابب ڈینکیو 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 کچھ گھنٹے اور دس منٹ ایکسٹرا کچھ گھنٹے اور ہاں دس منٹ ایکسٹرا اتنا سفر کرنے کے بعد پورا کالا پیلا ہو چکا تھا میں جیسا کہ آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا اور اب بھی بھائی صاحب یہ کچھ روم اپنا یہ کچھ فیلا دیا میں نے جو کپڑے تھے وہ سارے میں نے ادھر ایسے فیلا دیا یہ اپنا بیک وہ بھی اپنا بیک اور پانی کی پوٹل مگائی میں نے بھائی سے پتہ نہیں کونسی کمپنی کے لئے کر آیا جو لمبری پہلے تو مجھے لگا بس لے رہی کی ہے اور ہاں دوستو یہ روم کا میں بتا دوں آپ کو یہ روم مجھے پڑا ہے 900 روپیز کا آپ کو کیش پیمنٹ کرنا ہے یہاں پہ آ کے پی ایٹ ہوتل کرنا ہے آپ کو پریپیڈ نہیں کرنا ہے کسی بھی ہوتل میں اویو کے تو خاص کے اور میں نے بھی یہ کیا کیونکہ آر لاسٹ ٹائپ بھی مطلب پہلے بھی میں کافی جا کے گھوم ہوں تو میں نے اویو ہی روم بک کیے جب بھی میں کرتا ہوں کیونکہ چیپیس ڈیل ہوئی پہ ملتی مجھے اور میں نے جیتنا کونکلیجا نکالا ہے اویو کا ایکسپیرنس دیکھتے تو اویو میں کبھی بھی آپ پریپیڈ تو بلکل ہی نہ کرے پارشل پیڈ کر سکتے ہیں سب ڈائنس بٹ میک شور کیا آپ کوشیز کریں گے فلی پیڈ آپ ہوتل کے ریسپشن پہ آگے کریں تو وینڈو سے آپ کو پورا سنڈائیز سنسیٹ کا نظارہ دیکھ جائے گا بھی تاتا نہیں تھوڑی تیر پہ باہر چلتے ہیں اور باہری کو چھ کھیں گے پیئیں گی تھوڑا چای اسپلور کریں گے خوال کا دکھو کیونکہ ہم کو اسے ہوتل رومیں ایکسپلور کرنا ہے پھر پورا بہر پھر دیکھتے کیوں گے ٹھیک ہے چلو ملتے ہاں ٹھوڑ روم سے نکل رہو کہ جب رات کو کافی نیٹ ہوگیا تھا اور بیٹری بی ڈش ہوگئی تھی فون کی پید رات کو لے کر آگیا اپنے سارا سمائن کھا پی گئے ہی پٹک دیا اس کو تو اپنے کھا لیا پی لیا کھانا والا اور ابھی نکل رہے ہیں دیکھو ٹائم کتنا ہو گیا دو سنتالیس ہو گئے تو سب سے پہلے ہم چلیں گے ایکو پارک ایکو پارک سے شروع کرتے ہیں دن کی اور وہاں پہ اپنے 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 اپنا ایک خوش بھی ملنے والا ہے تو دیکھتے ہوں وہ اپنے گو ہمائے کا شاید کال رہتا تو میں لوا تو ہم سے چلو بائے تو یا میں نے ابھی بولا کیپ بک کی ہے میں چاہتا تھا یہ ٹیکسی بک کروں بہت یا انکہ تو چار جس ہی بڑے ہائی ہے تین سو چار سو روپے اور یہاں پہ دوستو ایرکسہ بھی اس کے لسٹیڈ ہے گوبر گندر یہ دیکھو ٹوٹو کے نام سے تو بھے اپنی گاڑی آگئی ہے ان کو ٹوٹی بھی پتانا ہے پچیس بارہ چلو 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 یار رجل گھٹ سے تو پن نکل چکے اپنے ہوتر سے ماتر سو میٹر کی ڈسٹنس پہ دے بہار بہت زیادہ ٹریفیک ہے ٹیکسی بگرہ میل نیری تو پنے والا کیے بھی اور یہ دے پہو بھی ٹریفیک کی ہے اور یہاں سے ساڑھے تین کلومیٹر ہے 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 نا انکل ساڑھے تین چار کلومیٹر دور ہے سامنے ہوا ہنمان جی کا مندیر ہے جہاں پہ ہنمان جی کا سٹیچو آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھو بھائی اپنا آؤٹومیٹکلی ڈیڈکٹ ہو گیا ہے تو بھائی یہ آگئے ہمیں ایکو پارک کے سامنے بھائی ادھر لائسے لائن لگا کے جانا پڑ رہا ہے بھائی ایکو پارک کے سامنے پڑ رہے ہیں جہاں سے اندر آتے ہیں آپ کو دیکھو ایکو پارک کا کاؤنٹر دکھ رہا ہوگا اور یہاں تو بہت زیادہ بیڑا ہے آج کرسماس کے قارن اور وہ دیکھو یہ ایشو کی سیچو آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہم پہنچ گئے تھے سیون ونڈرز اور یہاں پر ہمیں جوائن کرنے والے تھی انکیتہ میم جو کی پیسے سے ٹیچر بھی ہے اور ہماری ایک فرینڈ بھی ہے چلی ملتے ہیں ان سے بھی اور یہاں کا کچھ ٹکٹ باتا رہے ہیں تھرٹی روپیز ہے پر پرسن بھلال اپنے ایکو پارک کے اندر اور یہاں پہ ابھی لے رہے ہیں ٹکٹ اور اپنے کو جوائن کیا بھی ابھی انکیتہ میڈم نے جو بھی لائن میں آلریڈی لگی گئے ہیں وہ دیکھے اور یہ اپنے فرینڈ بھی ہے اور یہ دیکھ لو بھائی کچھ سیون ونڈرز ہی سے دیکھنے لگ رہے ہیں اندر چلیں گے اپن دوستو یہ کچھ اس کا ٹائمنگ لیا ہوا ہے جو کہ ٹوزڈے سے لے کے سیٹےڈے تک صبح گیارہ سے سام کو ساڑھے ساتھ بجے تک ہے اور سنڈے اور ہولیڈے کو ساڑھے دس بجے سے ساڑھے ساتھ بجے تک ہے اور جو ٹکٹ کا چارجز ہیں وہ تھٹی روپیز میں یہاں پہ پر پرائیمری لینگویج بینگولی ہے بھائی ہم دی بہت کم لوگ بھولتے ہیں تانکیتہ میڈم کا بھی نمبر آ گیا ایسے میں بڑا سخت لانڈاؤں لیکن یہاں میں پیگل گیا اپنا ٹکٹ آگیا بھائی سکسٹی روپیز لگے ہیں اور یہاں میڈا مانکیتہ جو اپنے کو آپ بھی گھمائیں گے سیون ونڈرز اور یہ اپنے کو یہیں ملی لائن میں آلریڈی لگے ہوئی تھی تو اپنے تھوڑی محنت بچ گئی اور اب یہ چلتے انٹری کرتے ہیں یہ کو پارکی دیکھ لو آج کراؤڈ یار تو کرسمس کا دن ہے اس لئے کراؤڈ بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ اور یہ ٹکٹ چیکنگ کچھ کرونا بگر بنایا ہوئی ہے کرونا کا سٹیچی کرونا زیادہ ہوتا ہے گے لوگوں کو ابھی واپس آگیا ہے تو انہوں اس زیادہ ہے تو ان کی آواز نہیں آرہی تو میں بتا دیتا ہوں یہ کہہ رہی ہیں کہ کرونا ابھی تک کمپلیٹلی گیا نہیں ہے اور جیسا کہ نیوز کے اندر ڈیلی آ رہا ہے تو کرونا ابھی چل رہا ہے چلو ماس بھی لگائیں گے تھوڑے دنوں بعد واپس سے پہلے پانی لے لیتا ہوں میں پانی کی بوٹل پانی کی بوٹل ایک پبیترہ چل پبیترہ مطلب پبیتر چل چلو اور یہاں دیکھو ٹویلیٹ کے لیے بھی اتنی لمبی لائن لگ رہی ہے اس کا مطلب اندر بہت زیادہ پبلک آئی ہوئی ہے تھرٹی روپیز کے حساب سے آپ دیکھ لو آج تو کروڑا روپے کمانے والے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے پیسا ہی پیسا ہوگا کولکتہ میں آگے ایک چیز تو فیل کری ہیں یہاں پہ سردی بلکل بھی نہیں ہے رات کو بھی نہیں تھا اور ابھی دن میں تو بہت زیادہ دوپ ہے یہاں پہ ایکو پارک کے اندر اگر آپ کو سیون ونڈرز گومنا ہے تو اس کے لیے اچھا ٹکٹ لگے گا جو کہ اگئن تھائٹی روپیز ہے مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ ڈیار مزاک ہو رہا ہے یہ کاؤنٹر کھول دیا ایک اور اس وقت سے ہم کو لائن سوچ کرنی پڑی اور انکیتا نے دیکھ لیا فٹاک سے اور وہ آگئی یہاں پہ سیون ونڈر کا بھی ٹکٹ لے لیا ہے تو آپ چلتے ہیں سیون ونڈرز کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا کیا بھائی کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر سیون ونڈر میں تو سیون ونڈر ہی ہوں گے اور تو کیا ہوگا کچھ الگتا ہوگا نہیں تو انکیتا یہاں بسیکلی کھولکاتا صحیح ہے باقی تو انکیتا خود بتائے گی میں تو کھولکاتا میرا نگالی ہوں بس آپ آئے مجھے خبر ملا تو میں آگئی یہاں پہ گھول لیں کیٹ کے اندر انٹر کرتے ہیں پیرامیڈز دکھ رہے ہیں اپنے کو گیزا کے جو پیرامیڈ ہے میسر کے تو وہ دکھ رہے ہیں اور یہ سامنے تاج میںل دکھ رہا ہے یہاں پہ اندر جانے کے لیے بھی راستہ چلو اندر چل کے دیکھتے کیا ہے میسر کے پیرامیڈ میں تو گیزا کے اس پیرامیڈ میں کھو فو کی ممی رکھی ہوئی تھی اور یہ دیکھو کاری گری سامندار جیسے ریال کی اوکی ہے میٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کھو فو کا پیرامیڈ جو میں نے آپ کو بہت آیا یہ دیکھو تینوں پیرامیڈ اسی طریقے سے لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ جس طریقے سے ریالیٹی کے اندر ہے میں میسر کا بھی گیا نہیں بہت پڑا جروریس کے بارے میں اسی طریقے سے بنا ہوا اور وہ دیکھو ہے فیس والا ایک روک بنا ہوا ہے یہاں پہ لیک بریز بھی بنا ہوا ہے مرست اور یہ پانی رکا ہوا ہے چلو اب تاج میل کی طرف سلتے بھائی بھائی ریال والے تاج میل کی طرف سلتے بھائی جس کے سامنے دیکھو یہ فاؤنٹنز لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو تاج میل کا فرنٹ لک تو بہت گھوم کرانا پڑ اپنے کو چلو ابھی تاج میل کے اندر چلتے ہیں ریالیٹی میں تو بھی گیا ہے میں تاج دیکھا میں نے اس کو بھی اور بھائی آج بہت زیادہ کراؤڈ ہے تو اپن کو سیپریٹ سیلفی نہیں ملنے والی ہے نہ فوٹوز کلک ہونے والی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھ تو لیا ہے کتی زیادہ کراؤڈ ہے یہاں پہ ہمیشہ اسے کراؤڈ رہتے ہیں نہیں دیکھی رہا ہے ہاں پہ لوگوں نے گھر کی بھی ڈالے ہیں دیکھ رہا ہوں گدر پڑھا ہے مللب جو ریال والا تاج میل اس میں بھی لوگبہ گیسے کرتے ہیں اور یہاں ہوں انو نے ڈالی دیا تو یہ ہے گریٹ وال آف چائنہ جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ایسے ریال والی تو جا کے ہمیں کبر کر نہیں سکتے یہ اللہ بھائی گریٹ وال آف چائنہ میں آپ کا سوگت ہے اور انکیتہ میڈم آگیا کے چل لی ہے چلکہ انہوں نے شید ناستہ نہیں کیا ناستہ نہیں کھئے گا آپ نے کرنا ہے گا ناستہ نہیں ہاں نہیں ہاں تھوڑی دیر میں ناستہ کریں گے ہم نے بھی ملدہ ہوتل سے چیک آؤٹ کرنے کے بعد کچھ نہیں کھایا پانی پیا ہے بہت سب great wall of china سے یہاں کا کچھ نظرہ اس طریقے سے دکھتا ہے eco parka وہ parking دکھ رہی ہے بہر سب سے پہلے اور یہ دیکھو یہ وال ریال والے کی ترج بھی بنائی ہوئی ہیں اسی طریقے سے چل رہا ہے pre wedding photo shoot یہاں ہر جگہ چل رہا ہے یہاں ہوتے ہوں گے نا پری ویڈنگ شوٹ کرنے کے یہاں پہ نہیں اپنے جاپور میں تو ہوتا ہے اس لیے بتا رہا ہے اگر آپ normal جو پارک ہے وہاں پہ فوٹو شوٹ کرو گے تو اس کا الگ چارج ہوتا ہے کیا اچھا اور یہاں پہ نہیں ہے نہیں ہے یہ تو بڑی ہے کیونکہ ہمارا جو وہ ہے نا ڈیزرٹ پارک ابھی کھولا ہے جو جاپور کے اندر نام میں بھول گیا اس کا کیا تھا یار اپنا یہاں چائنا وال کو اپن ہے دو منٹ کے اندر کمپلیٹ گئے لیا اور یہ کون سا ہے کولوسیوم روم کا کولوسیوم لو بھائی روم کے کولوسیوم میں آگئے اور اتنی نولیج شریف ان کو یہ بھی میرے کو نہیں ہے اتنی نولیج تو بھائی چلو روم بھی لے چلتے ہیں آپ کو انڈیا ویسٹ بینگول کولکتہ میں سیون ونڈرز آپ کو بھائی ورل ٹور کر آرہا ہے بھائی امارت کے اندر بھی آگئے اپن این سے انٹری ملے گی یار یہ دیکھو فیملی فوٹو شوٹ چلتے ہیں ہاں پر کیا نام بتایا اس بیلدنگ کا روم کا کولوسیوم روم کا کولوسیوم ابھی ہم آگئے ہیں پیٹرا جورڈن اور یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا پاوز کر کے دیکھ لینا یہ دیکھو اور یہ کچھ اس کی انٹری ہے شلو انٹری کرتے ہیں یہ کچھ انٹری ہے اس کی پیٹرا جورڈن کی سائیڈ میں یہ کیا ہے سکار بکس ایسا لگا میرے کو سٹار بکس کا سائیڈ آئیڈیا یہ سے لیا ہوگا واو یار تو یہ دیکھو بھائی جڑنا چلنا ادھر اور اب پانی جو ہے فلو کرے گا ادھر سے جو ابھی رکا ہوا تھا اب یہ ابھی چلا ہے یہ نہیں نہیں ابھی اپنے ادھر سے آئے تب تو نہیں تھا ایک گھنٹے میں کل لیا اپن نے میڈم بتا رہی ہے کہ ایک گھنٹے میں اپن نے ورلڈ ٹور کر لیا ہے آدھا کیا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا ہو رہے اور یہ آگے اپن موائی کے سامنے تو موائی کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہو پاوز کر کے جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ بڑے بڑے فیسز ریالٹی میں اور بھی بڑے ہیں اپنے آگے جیسے کرائیسٹ کے پاس تو یہ جیسے کرائیسٹ کی سٹیچوی یہاں پہ بنی ہی ہے اور یہ تو یہاں بہت ہی بڑی بنی ہی ہے یہ ٹائٹانک کا پوز دینے ہیں لوگ باق سبھی کے سبھی تو جی پاس سے بھی دیکھ لو جیسے کرائیسٹ کو تو جی اس کے ساتھ اپنے سیون ونڈرز کا ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے ورلڈ ٹور اپن نے کل لیا ہے گھنٹے کے اندر کولکتہ کے اندر رہتے رہتے ایک بار مست ویزٹ پلیس ہے اگر آپ ویسٹ بینگول کے آس پاس سے ہی ہیں تو یہاں کے جلور دیکھیں ایکو پارک اور یہ تو بھی شروعات ہے یہاں پہ ایکو پارک ویسے بہت ہی بڑا ہے ہمی کا علم اس طریقے سے لوگ باق چھاتا لے کے گھوم رہے بھائی یہ اپنے لیتے ہیں ایکزٹ سیون ونڈرز کا اندر کر رہے ہیں بھائی جو باقی کا ریمیننگ پارک ہے سیون ونڈر کے علاوہ تو یہ بھی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اور چار طرف گرینری دیکھنے کو مل رہی ہے یہ میڈم تاتی رہے کیونکہ انگے تو لوکل ہے یہاں تو آ دے ہیں نا پہلے ہاں پھر ٹھیک ہے انہوں نے بھی سیون ونڈرز ابھی تک نہیں دیکھا تھا پول کتا میں رہتے ہوئے یہاں پہ آج بہت زیادہ پولیس کرمی دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ آج ہے کرسپس اور یہاں پہ کراؤڈ بہت زیادہ آیا ہوا ہے اور سامتھی بنائے رکھنے کے لیے پولیس بل بھی ضروری ہے یہ دیکھا یار یہ جلپری بنی ہے اور یار آپ بلیو نہیں کرو گے ہم پارک میں گھومتے گھومتے پہنچ گیا دارجلنگ اور میں مزاگ نہیں کر رہا ہوں دارجلنگ آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا ہو رہا دارجلنگ لو جی دارجلنگ پہنچ گیا ہم جو آپ کو دکھ رہا ہوگا سامنے گوستے انکل سے انکل انکل اندر جا سکتے ہیں کیا دس رو پہ گا دس رو پہ گا دس رو پہ گا ٹکٹ ہے یہاں پہ تو اس کے لیے آپ کو ٹین روپیز پہ کرنا ہوگا اور آپ کو اندر بیٹھ کے فوٹوز کی چوانی ہے باہر بیٹھنے کا کوئی چارجز نہیں ہے یہ ہے بھائی کچھ گھوم سٹیشن دارجلنگ کا اور کوئلے والا انجنیں یہاں پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو اور اس میں کوئلہ بھی بھارا ہوا ہے یہاں پہ فارڈنرز بھی آتے ہیں چاہے دونوں نے ورلڈ ٹور یہی کرنا ہے سستے بجٹ کے یہ بھی ہماری طرح ہماری طرح نا سستے بجٹ والے ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوں میڈم بہتا رہی ہے ون ایٹی فور اکڑ میں فیل آوہ پورائی کو پارک ٹکڑوں میں مجھے گان مل رہا ہے ٹکڑوں میں میں آپ لوگوں کی گان دے رہا ہوں یہ کیا ہے ماسک گارڈن تو یہ دکھ رہا ہوں آپ کو پورا یہ ماسک گارڈن ہے سامنے یہاں پہ سائیکل بھی ملتی ہے رینٹ پہ تو بھائی بھوک اور پیاس دونوں لگ رہی تھی تو ہم نے آسکرم لے لیا اور یہ سلائس لے رہے ہیں بھی بھائی ہاتھی بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے وشنپور کا مندر بھی جو سامنے دکھائی دے رہا ہے تو تقریباً دو گھنٹے میں ہم نے آدھا پارک کو کور کر لیا ہے اور ابھی چل دیں دے کچنا کراؤڈ ہے آج اوہ بھائی یہ سندر سا نظارہ پیفل ٹاؤر دکھ رہا ہے میرے کو تو ادھر آپ کو بھی دکھ رہا ہوا شاید وہ دیکھو اور یہاں پہ کوئی ایک لیک بنی ہوئی ہے یہ آرٹیفیشل لیک ہے نہیں آرٹیفیشل ہے نیچورل ہے کیا کرسماس اور اوپر سے سنڈے اور یہ بلکل اپن لیک کے پاس پہنچ چکے ہیں چونکہ نیچورل ہی بنی ہوئی ہیں یہ دیکھو یار کتنا سندر ہے شاید یہاں پہ میزیکل فاؤنٹین ہوتا ہوگا ہے رات کو پورا سیٹ اپ یہاں پہ لگا ہوا ہے لائٹ ہوگیرا فاؤنٹین ہوگیرا بوٹنگ کر سکتے ہیں پیار پورا فیملی پلیس ہے یہ یہاں پر لوگ بھاگ آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور یہاں پر پکنک مناتے ہیں بڑھ یہاں دیکھو کھانا وانا کھا رہا ہے سب لوگ اور یہ ایک ہی نہیں یہاں پہ مطلب سیکڑو فیملی ہے جو میں نے دیکھی ابھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے دیکھو ہر چگہ پھر ووٹنگ بھی کرائی جاتی ہے یہ کوئی پارک کے اندر جیسا کیا آپ کو دکھ رہا ہوا ہے یہ سامنے تو دیڑھ سور پہ پارہیڈ کے ساتھ سے یہ پورا ٹور کرواتے ہیں اس کے اندر پورا گھوماتے ہیں اور یہاں سے لگتا ہو آپ کو دیکھ جائے گا یہاں پہ بہت سارے سیلیبریٹیز اور پولیٹیشنز کے سٹیچیز بنے ہوئے ہیں ویکس کے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ اپنے کو کلیرلی دکھ رہا ہے ایپل ٹاور تو گائی اس پوائنٹ سے اپنے کو سائیکل بھی رینٹ پہ مل جائے گی اگر آپ چاہو تو ون ففٹی فور تھرٹی منٹ ہے ایسا کر کے ان کا کچھ چارجز ہے تو ون ففٹی فور تھرٹی منٹ آپ کو ایسی ایک سائیکل مل جائے گی جو آپ دو بندے مل کے گھما سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو بچوں کے لئے ایکٹیویٹی پہ ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں بچے بوڑے سب کر سکتے ہیں ایسے تو اور یہاں پہ اس کا ٹکٹ کاؤنٹر ہے وہ سامنے جو دکھرا آپ کو ایکٹیویٹی ہے بوٹ کی بھی ہے اور یہ والی ایکٹیویٹی بھی ہے اور کولکتم یہاں ٹیمپریچر بہت جاد آئی ہے جس کی وجہ سے ابھی پسینے پسینے ہو گیا ہوں میں میڈم بھی باقی لوگ تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا شیٹ کے اندر ٹی شٹ کے اندر گھوم رہے ہیں تو ہلکے کپڑے پہنے اگر آپ یہاں پہ سامبر میں گھومنے آ رہے ہیں تو ٹیمپریچر ابھی 28-30 ڈگری ہے ابھی یہاں پہ جیپرو کا گھم ہے 18-19 پرک میں ایک ریسٹورنٹ بھی ہے کیفے کانتے کانتے مطلب اللہ تو یہ ہے جاپانی فوریسٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ اور یہاں کی انٹری بلکل فری ہے بھائی جیسے کی بورڈ پہ لگا ہوا ادھر سامنے تو سامنے بدھ کا سٹیچو بنا ہوا ہے مہرون کا لڑ ہے جاپانی پارک کے اندر لٹھ بھی ہیں لٹھو کی لڑیاں دیکھو سامنے یہاں پہ یہاں پہ کیفے دیکھو یہاں پہ میوزک کانسٹ چل رہا بھی اور یہ دیکھے بات کرتے کرتے آپ سے ایفل ٹاور پہنچ گئے دوستو یہاں کے ایفل ٹاور کی ہائیڈ بھی کافی اچھی ہے دیکھو پیچھے میرے پرشاندہ رہے اور یہاں پہ یہاں پہ آکے آریند ہو جاتا ہے بلکل قریب سے دکھا دیتے ہیں آپ کو ایفل ٹاور بھی اور اس کے آگے جو انٹری ہے وہ رسٹرکٹیڈ ہے آگے نہیں جا سکتے ہیں بان بسم اس کی پوری تیاری ہے یہاں کیوپس رکھے ہیں فلارز ہیں سینٹا ہے اور سامنے فل ٹاور پہ اپنا گاڑی آگیا ہے سیون زیرو ون سکس تو یار اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں اس پارک کو گھومنے کا تو تقریباً تین چار گھنٹے نکال گئے ہیں آران سے یہ بہت بڑا پارک ہے اور اب یہ ہم نکل رہے ہیں گیٹ نمبر ایک سے گیٹ نمبر چار سے اور یہ کچھ ایکزٹ لے لیا پلنے یہاں سے اور اب یہاں بھوک لگ گئی ہے کیونکہ ٹائم دیکھو کتنا ہو گیا ہے ایک باتتیس اور اگر آپ ایکٹیویٹی اگر ادھر کرو گے تو ٹائم جیادہ بھی لگ سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹی کرنے کے لیے یہاں پہ کہ دیکھو بیڑ چاہی کرا اور دینے تو نہیں رہتا ہوا ایتنا ہے نا ویکن پہ بھی نہیں رہتا ویکن پہ ویکن پہ کتنا زیادہ نہیں رہتا ہے تو دیکھو بھائی کتنے لمبی لائن لگ رہے ہیں ہاں پہ ٹکٹس کیلئے اور ہم تو تھوڑا جلدی آگئے تھے تو ہمارگو ٹکٹس جلدی سے مل گیا اور یہ دیکھو انشاءالو یہ میڈم کا دسٹو پہ جا گیا اور ہم چلتے ہیں آگے تو میڈم کا دسٹو پہ جا گیا اور ہم چلتے ہیں آگے اپنے ہوتیل ہوتیل آگیا تو یہاں سے ہمیں بھی نکلتے ہیں ٹھیک ہے بیا تینکیو چلو سامنے گلی میں میرا ہوتیل ہے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اور فٹا فٹو ما پر ریپریشمنٹ لیتے ہیں تو یہ گلیاں تھوڑی سکری ہیں تو بھائیہ نے بولا کہ آپ وہیں اتر جاؤ کیونکہ گاڑی آنے ہیں اور جانے میں پرابلم ہوگی تو اس ویڈیو کے جسٹ بات ہم پہنچ گئے تھے اپنے ہوتیل میں جہاں پر اپنے کیا لنچ اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد رات کو تھی اپنی کرسمس پارٹی جو گی تھی پاک سٹریٹ پر تو میں نکل گیا تھا پاک سٹریٹ کی گلیوں میں اور وہاں پر ہم نے دیکھا وکٹوریا میموریل اور اس کے سامنے ہم نے لیے گرمہ گرم چائے کیونکہ رات کو کافی زیادہ تھند ہو گئی تھی اور ایسی کھاتے پیتے کب گیارہ بارہ بج کے پاک سٹریٹ کی گلیوں میں اور یہ بہت ہی سندر نظار تھا جو کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے ہوئے لگا تو گائز سٹے تین فور دنیکسٹ اپکمین ویڈیوز